لگاتار ہو رہی بارش کے بعد پنچکولہ میں گھگر ندی کے تٹھ بند کو نقصان پہنچا ہے اور تٹھ بند ٹوٹنے سے ندی کے آس پاس کے علاقوں میں بارج جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اور ویدان سبا سپیکر گیانچند گپتہ نے گھگر ندی کے کنارے کا جائزہ لیا اور تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کٹاب ہونے سے کئی جگہوں پر ندی کا پانی جائبت ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے کئی علاقے جل مگن ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے سرقا اور پرساشن کی نظر حالاتوں پر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بارش اور مان کی وجہ سے ہمانشل پردیش سے لگتے علاقوں پر سب سے زیادہ نقصان ہوا تو تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں گیانچند گپتہ نظر آ رہے ہیں تصویروں میں گھگر ندی کے کارن کتنی زیادہ پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے یہ گھگر ندی پورے افان پر ہے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے نقصانیں گئے ہیں اور پنچکلا کی یہ تصویریں دیکھیں آپ اور کچھ ہی دیر پہلے حالانکہ ہریانہ کسیم منخلال بھی اسی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ امبالہ اور پنچکلا میں جو ستیتی ہے یا پھر باقی علاقوں میں ہے وہ زیادہ خراب تھی لیکن ستیتی تھوڑی سمانے ہے لیکن نقصان کی یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں گھگر ندی کے ڈائی ورڈزن نے کس طریقے سے مشکلیں بڑھائیں ہیں گھانچن گوبتہ ادھیکاریوں کے ساتھ موقع پر پہنچے ہیں اور ادھیکاری باتشیت کرتے نظر آ رہی ہیں ڈائی ورڈزن جو ہو چکا ہے اس کے قارن پریشانی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لوگ کے لئے پریشانی آ سکتی ہے اور زیادہ سڑکوں پر یا گھروں میں یا نشترے علاقوں میں یا ساتھ لگتے علاقوں میں جل بھراب کسی تھی دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ دیکھیں تصویر کو گھگر ندی اور گھگر ندی کا یہ اوفان کئی طرح کی سمسیہیں بھی آ رہی ہیں حالانکہ سیور لوگ ہیں کئی پر اور کئی پر پانی سپلائی بند ہے اور سپلائی چین بھی کئی نہ کئی بادیت ہو رکھی ہے لیکن رہات کی خبر یہ ہے کہ پنچکولا میں ستھیتی جو ہے وہ اس وقت تھوڑی ٹھیک ہے لیکن ڈائی ورڈزر نے مشکلیں بڑھا دی ہیں مجھے مجھے